اسلام علیکم دوستو آپ کا پھر سے میں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کوئیت کبر یوٹیوب چینل پر تو ساتھیوں آج کے ویڈیو میں سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے فائر فائٹر کنٹرول بلیز ریسکیو ٹرپ انڈیویزور ساتھیوں کوئیت میں بہت ہی بڑی درگھٹنا ہو گئی تھی ویڈیو کے اس ان پر دوستو سب سے پہلے جو فوٹوز وغیر آپ دیکھ رہے ہو پورا دوستو یہ ایریا ہے وہ جل کر پوری طرح سے خاک ہو چکا ہے پر دوستو اس میں اچھی خبر یہ ہے جو جل جو ایریا جو جل ہے پوری طرح سے وہ فلالبی سامان ہی جلی ہے وہاں کے لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کسی کی جان جانے کی یا کوئی ہتہات ہونے کی خبر دوستو نکل کر نہیں آ رہی ہے خبر دوستو یہ ہے تین مارچ کی ساتھیوں کوئیت میں الکسور ایریا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے سنڈے مارننگ کو دوستو سیریہ میں وہاں پہ آگ لگ گئی تھی جس کے بعد دوستو تورنتی وہاں پہ فائر برگیٹ وہاں پہ ٹیم پہنچی ہے ساتھیوں آپ کو بتا دوں کہ اس میں چار لوگ اور ایک جو بچی ہے وہ فز گئی تھی اور کافی زیادہ دوستو دھونک وجہ سے تھوڑی اسو پریسانیاں ہوئی ہیں پر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہے تورنتی ان کو ہسپیٹل وغیرہ وہاں پہ بھیج دیا گیا وہاں سے تورنتی نزدیکی اسپطال میں ان لوگوں کو ایڈمیٹ کر آیا گیا پر کسی کو جان جانے کی یہ ہداہات ہونے کی خبر نہیں آ رہی ہے بس جو بھی چیزیں تھیں پوری طرح سے جل کر یہ خاک ہو چکا ہے فیلال ابھی پولیس جو ہے وہ چھانبین وغیرہ کر رہی ہے کی آگ لگنے کا کی ریزن کیا تھا بہت ہی مسکلوں کے ساتھ دوستو آگ کو وہاں پہ بجھایا گیا جیسے کی ویڈیو کیسن پہ دوستو دیکھ رہے ہو فیر بیر گرگرے ٹیم جو ہے کتنی زیادہ محنت کر رہی ہیں اگلی جو خبر دوستو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ساتھیوں خبر یہ ہے ساتھیوں کوئیت میں اب بتا دو کہ منسٹری کے سب سے یہ بتایا گیا ہے کہ driving test میں اب کون کون سی میزر آپ کو دھیان دینا ہے اور کون کی انسی وہاں پہ stringent measure رکھی جائے گی تو ان سب ہی چیزوں کے لے کر دوستو وہاں پہ باتچیت وغیرہ جو ہیں وہ کی گئی ہیں ساتھیوں اس میں جدی کوئی جانکاری آپ چاہتے ہو تو کوئیت کے mobile ID application میں جا کے آپ نہ کر سکتے digital license کو وہاں پہ adoption کر سکتے ہو جدی eliminating print لکھالوانا چاہتے ہو تو ID for expert وہ بھی وہاں سے جا کے آپ نکلوا سکتے ہو تو یہ ساتھیوں officially ministry of interior کے طرف سے announcement کیا گیا اگلی جو کبر آری 904 pro فلسطین اسے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئیت میں کسی طرح کا rally کرنا کسی طرح کا جم گھٹ لگانا بھیل بھار لگانا یہ پوری طرح سے دوستو پرتیبند کیا گیا اس کے باوجود بھی دوستو فلسطین کے سمرتن میں بہت سارے areaوں میں بہت سارے جگہاں پہ وہاں پہ rallyیاں وغیرہ لکھالی جا رہے جس کے ویسے کافی زیادہ لوگوں کو پریسانیاں ہو رہی ہیں جس کے ویسے کل کے دن دوستو ارادہ اسکوائر جو وہاں پہ روڈ تھا اور بھی دوستو جو روڈ وغیرہ تھی وہ کافی بلوک کر گئی تھی جس کے ویسے کافی زیادہ لوگوں کو وہاں پہ پریسانیاں ہو رہی تھی تو منسٹری کے طرف سے officially کل کے دن یہ announcement کر دیا گیا ہے کسی طرح کا دوستو کوئی بھی rally اب کوئیت میں نہیں نکالا جائے گا یدی کوئی بھی rally وغیرہ یا کوئی بھی so وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس پر سکت کانونی کاروائی کی جائے گی یدی کوئی rally وغیرہ نکالنا بھی ہے تو اس کے لئے بہت ہی بڑی permission لینے پڑی گی اس کے بعد ہی کوئیت میں کسی طرح کا rally کو اب نکالنے کی ازازت ہوگی کیونکہ دوستو ہوتا کیا ہے کہ rally تو نکال جاتا تو اس کے بجائے سے وہاں پہ آم پبلک کو وہاں پہ لوگوں کو کافی زیادہ دکتیں ہوتی ہیں ان سبھی دکتوں کو دیکھتے ہوئے منشٹری کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی rally وغیرہ آپ کوئیت میں نہیں نکالا جائے گا دوستو یہ دی کوئی بھی من میں آپ کے سوال ہو کوئیت کے بارے میں فلائٹ ٹکٹ ویزا کے بارے میں تو مجھے کامنٹ کر کے پوچھئے میں آپ کو کوشش کروں گا سوالوں کا جواب دینے کے لئے آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو ملتے ساتھ ان ایک سٹوڈیو پہ زہین دن ٹیک کیر